سندھ کی زمین اپنے سینے میں تاریخ کے بہت سے ادوار چھپائے ہوئے ہیں پاکستان میں سندھ کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تاریخی مقامات اس قدر بڑی تعداد میں بکھرے ہوئے ہوں زلہ جام شوروں میں سندھ کے مقام پر ایک ایسا قلعہ موجود ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ کہا جاتا ہے اور یہ قلعہ رنی کوٹ ہے موسیقی قلعہ رنی کوٹ اپنی ذات میں ایک معمہ ہے کیونکہ یہ بات آج تک وسوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس کو کب اور کس نے تعمیر کروایا اور جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو یہ کسی رانی کے نام پر نہیں بلکہ اس علاقے سے گزرنے والی ایک رنی نامی ندی کے نام پر ہے اس قلعہ پر جب دور سے نظر پڑے تو انسان اس کی دیواروں کو دیکھ کر دیوار چین کو یاد کرنے لگتا ہے اسی مناسبت سے اسے دیوار سندھ کا نام بھی دیا جاتا ہے سندھ کے مشہور کیرتھر پہاڑی کے سلسلے میں موجود یہ قلعہ تقریباً 35 کلومیٹر طویل ہے ایک گٹ وہ ہے دوسرا یہ ہے ادھر سے یہ نالا برساتی نالا ہے داخل پانی ہوتا ہے اس سے نکل جاتا ہے یہاں اس نے اس لیے بنائے آئے کب فوج کہیں بھی ہوگی اس کو پانی وافر مقدار میں چاہیے تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے قلعے کا تاریخ میں کوئی مستند ذکر نہیں ملتا مگر ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے جس کی مرمت گاہے بگاہے ہوتی رہی اس قلعے کے قدیم ہونے کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ قلعے کی دیواروں سے جہاں جہاں چونے کا پتھر گرا ہوا ہے وہاں تین تہیں مرمت کی نظر آتی ہیں اور اس کے اوپر مٹی کی تہہ بھی واضح دیکھی جا سکتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل قلعہ دراصل مٹی کا تھا جسے بعد میں مسلسل مرمت کے ساتھ مضبوط کیا جاتا رہا رنی کوٹ قلعے کے انتہائی قدیم ہونے کا دوسرا ثبوت سان دروازے کے سامنے ایک پل کے آثار ہیں جس کے اندر موجود سراخ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سیلاب اور بارشوں کے دنوں میں ان سراخوں میں لوہا یا بانس ڈال کر پانی کا بہاؤ کم کیا جاتا تھا مگر مرمت کرتے وقت اس پل کے اوپر جہاں لکڑی کے تختے رکھے جانے تھے ان کی جگہ مختلف کینگرے اور گھونگے بنا دیے گئے ہیں اس قلعے کی ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قلعے کے اندر دو مزید چھوٹے قلعے بھی موجود ہیں جو شیرگڑ اور میری قلعہ کہلاتے ہیں میری قلعہ سے چند قدیم سکے بھی ملے ہیں جن میں سے ایک سکے کو ابو سعید مرزا کی طرف منصوب کیا جاتا ہے جو کہ مغل بادشاہ بابر کا دادا تھا اور یہ بات اس قلعے کے قدیم ہونے کا ایک اور ثبوت ہے جہاں یہ عظیم قلعہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے وہاں اس بات کا متقاضی بھی ہے کہ اس کو اس کی اصل حالت کے مطابق مرمت کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تاریخی ورثہ